اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئلٹ پاکستان تو ناظرین آج لاہور میں تشہیری مہم چلائی جا رہی ہے اور وہ بھی رکشوں پہ آپ کو ایک چھوٹی سے پہلے بات بتاتا چلوں انشاءاللہ اس کے بعد ہم بائیوں سے بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ رکم کر دی گئی علامہ سعید رضی صاحب نے کراچی سے لونگ مارچ لے کے چلے اور انشاءاللہ کل لاہور پہنچیں گے آج تک ایسا نہ کسی نے کیا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے صرف اور صرف یہ ایک ببر شیر کا بیٹا ہی کر سکتا ہے وہ ہمارے قائد علامہ سعید رضی صاحب نے آج کر دکھایا اتنا کافلہ بڑا لے کے چلنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آج لاہور میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں رکشوں میں تشہیری مہم چلائی جا رہی ہے ہر طرف گھوما جا رہا ہے قائد محترم کے استقبال کے لیے برپور تیاریاں لاہور میں کی جا چکی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہر جگہ پہ قائد محترم کا شاندار استقبال ہوا انشاءاللہ لاہور والے تاریخ رقم کریں گے استقبال کر کے بھی انشاءاللہ کہ قائد محترم کا استقبال کس طرح کیا جاتا اور کس طرح ہوگا اور ایک بات یہ بھی سن لیں کہ قائد محترم جس کافلے کو لے کے چلیں پاکستان بچاؤ مارچ کوئی جماعت والا آج سے پہلے نہ تو ایسا کچھ کر سکا ہے اور ایک تاریخ میں بہت بڑا ایک پاؤں جمالیہ ہے کہ ایسا کرنے والا صرف شیر کا بیٹا ہوتا ہے علامہ سعید ریزی صاحب نے وہ لونگ مارچ کامیاب کر دکھایا انشاءاللہ کل قائد محترم لاہور پہنچیں گے انشاءاللہ وہ بھی اپ ڈیٹ دیں کہ آپ کو تو آپ کو بائیوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں تشہیری مہم چلائے جا رہی ہے تو بائیوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی کب سے کر رہے ہیں اور فیس بللہ کر رہے ہیں یا انہیں بھی تنخواہ دی جا رہی ہے اسلام علیکم جب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس دن سے یہ تشہیری مہم چلا رہے ہیں لاہور میں ہم عرص کے فضل سے ہفتے سے شروع ہوئے ہیں اور آج تکل چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی ہم نے اس طرح چلانا ہے کس کس جگہ پہ آپ گئے ہیں ہم تقریباً پورا لاہور کر چکے ہیں اور آج اس لئے سارے کٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پورا ایریا کر چکے ہیں اور انشاءاللہ کل ہم نے پھر علیہ دا نکلنا ہے اور جو ایریا رہ گیا تلہ پوت اس کو بھی کبر کر دینا ہے تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا آپ جس علاقے میں جاتے ہیں آپ کو کیا فیل ہوتا ہے وہاں سے لوگ نکلیں گے یا نہیں علامہ سعید ریزی صاحب کے استقبال کے لیے جی ضرور نکلیں گے کیونکہ ہم جہاں سے بھی گزرتے ہیں لوگ ہمیں پانی پلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں ہم اپنی جیب سے کچھ نہیں کھا چکار کرتے ہیں کیا بات ہے لوگ ہمیں خود جا کے پانی پلاتے ہیں بلکہ زبردستی روک کر پانی پلاتے ہیں کیا بات ہے ناظرین جیسا کہ بھائی بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں پہ لوگ ہمارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں پینے کا انتظام کرتے ہیں بھائی جان بتا رہے ہیں کہ ہم نے جیب سے ایک رپیہ بھی نہیں خرچ کیا لوگ اتنی محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہمارے کھانے پینے میں ہمارے ساتھ اور بھائی موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں جی بھائی آپ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں تب سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ فری چاہ رہے ہیں یا آپ کو بھی تنہوہ دی جائے اور لوگ اپنی مدد آف کے تھے ہمیں ایک پانہ بھی پوچھتے ہیں اور مطلب محبت کا اظہار جس طرح قوم تنگ آئی ہے حکمرانوں سے عوام کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ واقعی تنگ ہے اور مطلب یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام پاکستان میں آئے اور لامہ صاحبی صاحب انشاءاللہ ملک پاکستان کو بچائیں گے جس علاقے میں آپ گئے ہیں وہاں کے لوگوں کی کیا رائے تھی تحریک لبائی کے بارے الحمدللہ بہت اچھیا رسپونس آیا ہے الحمدللہ اور قوم کی حالت دیکھ کے انہیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہی آخری امید ہے اور یہی آخری امید ہے جو ملک پاکستان کو بچا سکتی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان آپ جس علاقے میں گئے ہیں کیا آپ کے ساتھ کوئی برا بہیو کیا گیا ہے نہیں جس جس علاقے میں بھی گئے ہیں لوگوں نے ماشاءاللہ بہت محبت کیا ہے ہمارا سمجھ لے کے انہوں نے روگ روکے میں پانی جوس بوتلیں کھانا تک بھی کھلایا ہے ٹھیک ہے بہت محبت کیا لوگوں نے رکشے والے ہیں آپ رکشہ چلاتے ہیں نہیں رکشہ نہیں مچھلاتا میں بیسے بابا جی سے محبت کرتے ہیں تو الحمدللہ رکشے کے ساتھ ہی ہم جس رکشے کے ساتھ دیوٹی دے رہے ہیں جی الحمدللہ اچھا تو بھائی جان آپ رکشہ چلاتے ہیں جی سر میں رکشہ چلاتا ہوں آپ رکشہ چلاتے ہیں کیا تحریک لبائک والوں نے میں رکشہ چلاتا ہوں آمنٹین پر لیکن ان کے ساتھ لگا ہوں مجھے اچھا فیل ہوا ہے میرے لوگوں نے ہمیں گائٹ کیا اچھا سپورٹ کیا پانی بغیرہ کھانا بغیرہ ہر چیز ہمیں دیئی ہے اور ایک دل سے جذبہ نکلا ہے کہ باقی یہ تاریخ ٹھیک ہے اور صحیح رستے پر ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ قائد موت اور مغریبوں کے حق میں سوچیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا بائیوں کا یہ کہنا ہے یہ رکشے والے ہیں اور یہ بائی ڈیوٹی دے رہے ہیں ماشاءاللہ آپ خود سوچیں کہ اتنی مہنگائی کے دور میں ہر بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے تحریک کے ساتھ مخلص ہو کے نہ تو بائیوں کو تنخواہ دی جاتی ہے نہ بائیوں کو اور کوئی لالچہ صرف اور صرف محبت رسول ہے اور بابا جی سے عشق اتنا ہے کہ جو بابا جی نے ہمارے دلوں میں عشق رسول جگایا ہم اس وجہ سے اس تحریک کے ساتھ منسلک ہے تو کل انشاءاللہ علامہ ساتھ ریزوی صاحب کا جو استقبال ہوگا وہ انشاءاللہ تاریخ میں تاریخ میں نہ تو کسی نے کیا ہوگا اور نہ ہی کہیں ہوگا انشاءاللہ کل مرکز کے باہر آپ کو وہ شاندار استقبال بھی دکھایا جائے گا جب قائد محترم پہنچیں گے پورا لہور اس انتظار میں ہے کہ کب قائد محترم لہور پہنچے اور ہم ان کے استقبال کے لئے جائیں ان کی زیارت کریں آپ بھی کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا کافلہ لے کے چلنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے علامہ ساتھ ریزوی صاحب کراچی سے چلے اسلام آباد تک انشاءاللہ پہنچیں گے لیکن ایک پتہ تک ٹوٹنے نہیں دیا یہ نہیں ہوتی کہ ادھر سے توڑ پھوڑ کر دی شارے توڑ دی کیمرے توڑ دی ایسا ہرگز نہیں ہوا یہ ہے الحمدللہ پر امن مارچ نکلا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ یہ جماعت پر امن ہے تو آپ کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو ناظرین دیکھا اپنے ان کا جذبہ بھی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں اب انشاءاللہ کال آپ کو لمحہ لمحہ لاہور کے اپڈیٹ دیتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیے اللہ حافظ